موسیقی 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 کے اوپر میں بات کروں گا سٹوڈیو میں بیٹھ کر کیونکہ ہم پروگرم جو کرتے ہیں وہ لوکیشن پر جا کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی ہیلپ ہوتی لیکن آج جس سٹوری کی بات کر نکلے میں سٹوڈیو میں موجود ہوں وہ ہے ہماری پیاری بیٹی سارا زینی گل ناظرین پچھلے سال سارا زینی گل کے لیے ہم نے ایک پروگرم کیا اور وہ بیٹی ہماری ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھی جس کی ویسے وہ اپنی صحر سے تانگ آ چکی تھی کہ خداون مجھے موت دے دے کہ ہمیں ہمارے خداون نے ایک اچھی زندگی دی ہے کہ تم جاؤ اور خدمت کرو اور لوگوں کے کام آؤ لیکن جب آپ اپنی بیماری سے یا کسی بھی مجبوری سے موت مانگتے ہیں لیکن وہ موت مانگنا گناہ ہے ناظرین ہم نے اپنی پیاری بیٹی سارا زینی گل کے لیے پروگرم کیا اس پروگرم کو کافی لوگوں نے دیکھا پسند بھی کیا اور اس بچی کی ہیل بھی کی دن با دن وہ بچی صحتیاب ہوتی گئی میں آپ کو ساتھ ویڈیو بھی دکھاتا جاؤں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے مسیح قوم کی سارا زینی گل وہ دن با دن صحتیاب ہوتی گئی صحتیاب ہوتے ہوتے خداوند کے فضل سے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور مجھے ایک دو دوستوں نے جب ہیلپ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پیاری بہن کی جب ہیلپ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ صحتیاب ہو اور خداوند کے فضل و کرم سے اس کی شادی بھی ہو جائے اور وہی کام ہوا کہ جس فیملی کے پاس وہ رہ رہی تھی اس فیملی نے اس بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا پھر اس رشتے کے لیے بھی شادی کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرم کیا جس پر بھی لوگوں نے کافی ساری ہیلپ کی میں ہم سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یہ پروگرم جو نیشنل نیوز راما کے پلیٹ فارم پر چلتا ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ان لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ناظرین آپ نے ساری ویڈیو دیکھی جس میں میں آپ کو سارا زینی گل جو بیٹی ہے ہماری اس کی بیماری کی ویڈیوز بھی دکھا رہا ہوں اور خداون کے فضل سے جب اس کی شادی ہوئی اس کا نکاح ہوا اور رکھتی ہوئی وہ بھی نکاح کی بھی ویڈیو میں ساتھ عبد کی خواہ رہا ہوں آپ کو اور اس کے پر بھی شادی کے پر بھی ہمارے جو لوگ ہیں کرسٹین کمیونٹی کے انہوں نے اس فون کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا تھا ان کی ہیلپ کی ناظری میں چاہتا ہوں کہ جو شادی کا نام جب آتا ہے ہماری مسیح قوم کی بیٹیوں کے لیے جو کسی نہ کی طریقے سے کسی مجبور سے شادی نہیں ہونی تو ہمیں چاہیے ہماری اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں ہماری مسیح قوم میں کہاں کر جا کر کریں تو فیملی حیثی ہے جس کی مجبوری ہے کہ وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا تو اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرے تاکہ وہ جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکے اور یہی ہوا ہماری پیاری بیٹی کے ساتھ بھی لوگوں نے مسیح قوم نے اس کی ہیلپ کی اور اس کی شادی ہوئی جو کہ اس فیملی نے بھی اس جو ہے کام میں حصہ ڈالا جس کے پاس وہ بیٹی ہماری رہ رہے تھے ناظرین میں ان تمام لوگوں کا جو میرا یہ پروگرم دیکھتے ہیں اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ہماری بیٹی کی ہیلپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنے بھی پروگرم اور اس وقت تک جتنے بھی ہمارے پروگرم ساتھی اور ہاتھ بڑھانا چل چکے ہیں اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرم دیکھ کر ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ناظرین کچھ ایسے فون کالز بھی ہو جاتے ہیں جس پر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کچھ کریں ہمارے ویڈیو بنائیں لیکن ہم اپنی ویڈیو لوکیشن پر جا کر بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پرچلے کہ جس گھر میں ہم آئے ہیں جس بچی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یا بیٹے کے اس پاس بیٹھے ہیں یا بندے کے پاس ان کے کیا مسائل ہیں اس لوکیشن پر جا کر ہم پروگرم کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ مجبور ہیں وہ ہمیں ویڈیو بھیج دیتے ہیں کہ آپ پلیز ہماری ویڈیو چلا دیں تاکہ ہم اس ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ مسیح قوم سے ہیلپ لے سکیں ہم اس طرح بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی لاہور سے باہر کے لوگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں ہم لوگ اگر وہاں پر آتے ہیں تو پھر آپ کے پروگرم کریں تو پھر آپ کی ہیلپ اچھی ہو سکتی ہے نہ کہ اگر آپ فیڈیو بھیجتے ہیں تو اس کو ہم اگر ایزیٹی چلا دیں تو وہ اتنی زیادہ ہیلپ کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ لوگ جو سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب ناظرین کا جو دیکھنے والے ہیں مسیح قوم کے پاکستان میں پاکستان سے باہر ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرم کو دیکھتے ہیں ساتھی ہاتھ بڑھانے کو اور ان لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ناظرین یہ پروگرم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کر سکوں جو کہ آپ میرا یہ پروگرم دیکھتے ہیں ساتھی ہیلپ بڑھانا مل کر اگر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیامرمنٹار پر اگو جاتے دیجئے خدا حافظ موسیقی